اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو نمکین گوش بنانا سکھاؤں گی آپ بکرہ اید میں بنائیں اور بہت ہی زیادہ انجوائے کریں تو اس کے لیے ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے بڑا گوشت دو کلو تین پیاس لیا ہے دو بڑے اور ایک چھوٹا سبز پیاس جو حسب زائقہ لیا ہے یہ آپشنل ہے لسن کے تیرہ جوے لئے ہیں میں نے اور سبز مچے تین لیا ہے مسالوں میں نمک میں نے ڈیڑھ چھوٹا چمچ اور آپ اپنے زائقے کے مطابق بھی دے سکتے ہیں لال ملچ کا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چھوڈائی چھوٹا چمچ کالی میچے تقریباً بائیس یا تیس لیں گے اور لونگ جو ہے وہ میں بارہ تیرہ لے رہی ہوں ایک بڑی الائچی لوں گی اور دارچینی تقریباً ایک تھی اس کو میں نے توڑ لیا ہے ایک بڑا چمچ کے برابر لیا ہے میں یہاں پر آدھا کپ یوز کروں گی اور میں یہ کپ یوز کر رہی ہوں عمومن یہ گھروں میں ہوتا ہے گوش کو گھلانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پریشے ککر میں بیف ڈال دینا ہے اس میں تقریباً حسبے زود پانی کے گوش جو ہے وہ بھیگ جائے اور اس میں پیاس سبس پیاس لسن اور تمام مسائلے جو ہیں وہ ڈال لینے ہیں اب اسے مکس کرنے کے پانی تقریباً میں نے دو گلاس لیا ہے یعنی اتنا ہو کہ گوش جو ہے وہ بھیگ جائے اندر اب اسے ہم تقریباً بیس منٹ پریشر دے دیں گے اگر آپ کے پاس پریشر کو کرنا ہو تو آپ سارے مسارے وغیرہ ڈال کے اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ کھلا پانی ڈال کے رکھتے پکنے دیں تب تک ہم حدیث پڑھتے ہیں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یومِ عرفات نوز الحجہ کے روزے کے بدلے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ ماف کر دیں یعنی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے لحاظ سے جو نوز الحجہ تاریخ بن رہی ہے اس دن کا روزہ اور ویسے بھی نوز الحجہ جو ہے وہ آنے والا ہے تو ضرور روزہ رکھے گا آپ سب اور اللہ تعالیٰ سے اپنے بخشش مانگے گا بیس منٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بکل خوش نہیں ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی اندر ہو اب اسے ہم ہلا لیں گے میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو دکھاتی ہوں گل چکا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گوشت گل چکا ہے اب اسے ہم جب بھونیں گے تو یہ بہت اچھے سے نرم ہو جائے گا اگر آپ کا گوشت ابھی بھی نہ گلہ ہو تو آپ پانچ سے دس منٹ اور رکھ سکتے ہیں پریشر دے سکتے ہیں اب میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے ابھی اور ادھر ہی ہم نے سبز میچے بھی ڈال دنی ہے یہ میں نے سبز میچے بڑے سائز کیلئے تھیں فل بڑے سائز کی بھی نہیں لیکن بہت چھوٹی چھوٹی نہیں لینی تو آپ بڑے سائز کیلئے ہیں تین ہونی چاہیے اب اسے ہم جو ہے وہ بھونیں گے فلیم میڈیم ٹو ہائی ہونی چاہیے اب میں اسے بھونتی رہا ہوں گے جب تک یہ خوشت نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل کشک ہو چکا ہے اور آئل جو ہے وہ سائز پہ آ چکا ہے اور ہمارے نمکین گوشت دیکھیں بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس سے تیشک کے بتاؤں گی یہ کیسا بنا ہے یقین مانی ہے اس ریسپی کو اگر آپ پرائے کریں گے تو بلکل بھی نہ امید نہیں ہوں گے کیونکہ میرے اکثر گیسٹ آئیں اگر عید پر تو میں یہ ریسپی بناتی ہوں اور بہت پسند کرتے ہیں سب اس ریسپی کو اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے اور پسند آئے تو آپ بلکل ایجی ٹیز بلکل اسی ریسپی کے ساتھ بنائیے گا اس سے اگر آپ خالی لیمو کے ساتھ کھانا چاہیں تب بھی بہت مزا آئے گا لیکن اگر آپ لوگ روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اس کا مسالہ رہنے دے سکتے ہیں بہت زیادہ خوشت نہ کریں یا پھر آپ اس میں شروع میں تھوڑا سا پیاز زیادہ ڈالیں تو اس کا مسالہ زیادہ بن جائے گا بہت ٹیسٹی بنا ہے یہ اور یقین مانی ہے آپ سرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اید تو آنے والی ہے خود بالا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ حافظ